ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا میرے کچن میں آج میں بنانے جاری ہوں ویچ کلپ سینڈوچ اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے اس مجھے تار ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کلپ سینڈوچ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک بول میں ون تھرڈ کپ باریک کٹا ہوا گاجر لیا ہے ون تھرڈ کپ شملا مش لیا ہے اس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے اور ون تھرڈ کپ باریک کٹا ہوا پیاج لیا ہے اس کے ساتھ ہی باریک کٹی ہوئی دوہری مش لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک چھوٹا چمچ چلی فلکس ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ اورے گینو ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ چاٹ مسالہ پاؤڈر اور ساتھ ہی نمک ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو سے تین بڑی چمچ میونیز ڈالیں گے میں ہی آویس میونیز کا استعمال کر رہی ہوں سب کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے سب کو اچھی طرح سے ملا دیں گے سینڈوچ کا اس ٹپنگ بن کر تیار ہے سینڈوچ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ وائٹ بریٹ کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو براؤن بریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم نے جو مکشر بنایا ہے یہ اس بریٹ سلائس کے اوپر لگائیں گے اچھی طرح سے اس کو اس بریٹ کر دیں گے اب ہم ایک اور بریٹ کا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر ٹومیٹو کیچپ لگائیں گے ٹومیٹو کیچپ کو اچھی طرح سے بریٹ میں سپریٹ کر دیں گے ایسے اب ہم نے جس میں ٹومیٹو کیچپ لگائیا ہے اسی میں ہم پیاج، کھیرہ، ٹومیٹر یا جو بھی آپ سینڈوچ میں یوز کرتے ہیں جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ سب اس میں لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں کھیرہ، پیاج اور ٹومیٹر کے استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں چیلی فلیکس سپرنگل کر دیں گے چاٹ مسالہ سپرنگل کر دیں گے اور ساتھی نمک اور کالی مرچ پاوڈر سپرنگل کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر ایک چیز کی سلائس رکھیں گے یادی آپ چیز نہیں کھاتے ہیں تو اسے اسکپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں چیز گریٹ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس بریٹ سلائس کو دوسری والی بریٹ سلائس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر سے ہم تیسری بریٹ سلائس لگائیں گے تو اس بریٹ میں ہم تھوڑا سا بٹر لگائیں گے میں بٹر کا استعمال اس لئے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی بریٹ گرم ہوگا تو چیز آسانی سے ملٹ ہوگا یہاں بٹر لگانا آپشنل ہے یہ ہماری سینڈوچ ٹوست کرنے کے لئے ریڈی ہے تو چلیے اب ہم اسے ٹوست کر لیتے ہیں اب ہم ایک توا یا گریل پین لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر لگائیں گے ہم اس گریل پین میں سینڈوچ کو رکھ دیں گے اور دونوں سائٹ سے اچھے طرح سے ٹوست کر لیں گے یہاں آپ گریل پین کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہیوی آئیٹم رکھ دیں تاکہ بریٹ ہلکا سا پریس ہو اور جو اس کے نیچے کی لائن ہے وہ بریٹ کے اوپر آ جائے تاکہ سینڈوچ دکھنے میں زیادہ اچھا لگے اور اسے ہمیں ایک سے ڈیرڈ منٹ ہی ایک سائٹ پکانا ہے ایک دم دھیمی آج میں ایک دم لو فلیم میں پکانا ہے اور اسے پلٹنے کے پہلے ہم اس میں ہلکا سا بٹر لگائیں گے پھر اسے دھیرے سے پلٹ دیں گے یہ دونوں سائٹ سے برابر کرسپی ہو آپ اسے ایک دم لو فلیم میں پکائیے گا ایک دم لو فلیم میں اسے ٹوست کرنا ہے ہائی فلیم میں ٹوست نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ جل جائے گا اور اندر سے چیز ملٹ نہیں ہو پائے گی یہ دیکھئے ہمارا سینڈوچ بن کر تیار ہے ہم اس سینڈوچ کو پریٹ میں نکال لیں گے اور کٹ کر کے سرف کریں گے کتنا کرسپی بنا ہے ہم اسے کٹ کر لیں گے یہ کٹ کرنے سے ہی لگ رہا ہے کتنا کرنچی ہے کتنا کرسپی ہے سپر ٹیسٹی سپر کرسپی سینڈوچ بن کر تیار ہے آپ اسے گھر میں جرور ڈرائی کریے گا اسی بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں جس سے آپ کو میرے ویڈیوز کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے ملے گی تینکیو